سو گائز یہ ہے ہمارا گیراج جو میں کافی عرصے سے آپ کو دکھانا چاہتا تھا پر کچھ ویڈیوز ہی ایسی تھیں کہ مطلب اس میں گیراج دکھا نہیں سکے یہ ہے یہاں پہ ہماری ساری گاڑیاں کر دیئی ہیں پہلے لیمبر گینی وغیرہ بگاٹی ہر چیز یہ فراری بھی یہی پہ ہی گھڑیا تو یہ اس کا چینمنٹ کر رہا ہے اس پہ ہم نے بھی کچھ میں نے گروایا اور اس کو بھی چینج کروانا ہم نے اس بگاٹی کو بھی تو ابھی ہم ان کو تو نہیں لے کے جا سکتے تو یہ لیمبر گینی بھی یہاں پہ کھڑیا تو آپ مجھے بتانا کہ میں کس کو کلل کرو ہوں کون سی گاڑی پہ کون سا کلل کرو ہوں تو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جانا کہاں پہ ہے تو ابھی ہم یہ رویز اپنی یہاں سے لے کے نکلتے ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم نے کہاں سے لی تھی جو ہمارے پرانے فولورز ہیں ان کو تو یہ پتہ ہوگا جو نیو ون وہ تو نہیں جانتے ہوں گے پر اگر پرانی ویڈیوز دیکھیں گے تو ان کو بھی پتہ لگ دے گا تو یہاں سے بھی نکلتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو آرمی والے ہیں جو ہم نے فرینکلین کو گھر لے کے دیا تھا نا ایک جو مطلب ریسنٹلی لیا تھا تو وہ بھی پرانے فولورز کو پتہ ہوگا مطلب جو ہم نے ریسنٹلی اس کو لے کے دیا تھا نا گھر وہ اس پہ آرمی والوں نے کر لیا قبضہ تو وہ ایشو ہمیں گھر کا نہیں ہے ہمیں ایشو یہ ہے کہ اس گھر کے نیچے ہم نے اتنا زیادہ پیسہ مطلب فرینکلین وغیرہ فرینکلین مائیکل وغیرہ سب نے اتنا زیادہ پیسہ وہاں پہ دبا کے رکھا تھا کہ مطلب اگر وہ پیسہ نکالا جائے نا اور کسی کو دیا جائے تو یہ پورے شہر کی جو مطلب کہ جو گورنمنٹ ہے نا وہ امیر ہو سکتی ہے بڑے ایزی لی تو ابھی ہمیں اس لیے اس گھر کو کسی نہ کسی طرح بچانا ہے تو ابھی سیدھا ادھر ہی چلتے ہیں اور بائی دیوے آپ کو میری روڈ لوٹ کیسی لگی تو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں جلدی سے اور اس کی گائز کنٹرولنگ بہت ہی زیادہ آلہ تو اس کا مطلب اس کی جو ٹوپ سپیڈ ہے نا وہ بھی بڑی اچھی ہے تو اس پہ دریفٹنگ بھی بڑی اچھی ہے تو ہمیں تھوڑے سی اوفرنڈ آرے بڑا مشکل سے بات کیوں نہیں تو اس پہ سکریچیز دانے والے تھے تو گائز اس کی کنٹرولنگ بھی بڑی اچھی ہے تو یہاں سے بھی جلدی سے نکلتے ہیں بلکل سیدھا ہی جانا ہمیں تو یہاں سے پہلے ایک جگہ رائٹ ہونا اور یہاں سے جلتے ہیں یہاں پہ گائش کوئی شوٹنگ مغیر ہوتی ہے اجھے یہ دیکھو یہاں پہ ایک مطلب ہے نا فلم سٹار ہے تو یہ لوگ اس کی تصویر لینا چاہ رہے ہیں پر ہمیں اس کو یہ وہ ہے یہ جو لڑکی ہے یہاں کوئی فلم سٹار ہے تو ہمیں اس کو بچا کے لے کے جانا جی میڈم آپ بیٹھ سکتے ہیں گھڑے میں ہم آپ کو بچا لیں گے تو اب جلدی سے بیٹھ جو یار جلدی سے بیٹھ جا یہ دیکھو اس کی گائش کوئی میڈیا والے کوئی تصویر نہ بنا لیں کیونکہ وہ اگر انہوں نے اس کی کوئی بھی تصویر بنا لی تو وہ اس کے بارے میں بڑا گلد گلد پوست کریں گے یہ دیکھو یار کس طرح یہ لوگ آ رہے ہیں تو ابھی ہمیں یہاں سے جلدی سے نکلنا پڑے گا تو میں یہاں سے کہ یہ بھی دار گئی ہے اندر کیونکہ ہم نے جو میں ایک ٹکر ماری ہے نا اس وجہ سے یہ لڑکی بھی دار گئی پر کوئی دکت نہیں اس کو ہم اس کے گھر پر ڈروپ کرتے ہیں جو میڈیا والے تھے نا وہ بڑا گلت اس کے ساتھ کہا رہے تھے انہوں نے اس کی تصویر لے کے اس کے بارے میں گلت گلت پوست بنانی تھی اس وجہ سے اس کو یہاں سے ہمیں لے کے جانا پڑا تو اب اس کے سیدھا اس کو گازیز کے چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کام پر نکلتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا اوپر والی سیڈ پر ہی ہے اس کا گھر تو یہاں اس کی گھائیز ڈرفٹنگ بہت ہی زیادہ آ رہی ہے بڑی مشکل سے بچی ہے نہیں تو یہ آج گئی تھی یہ رویل روئیز تو پھر ہمیں اس کو مطلب سرویس کے لیے دینا پڑنا تھا تو پھر ہمیں کوئی اور گاڑی چھلانے پڑنے تھے تو گازیز کے بلکل پاس میں ہی اس کا گھر آئی کی ہے گازیز کا گھر تو اس کو یہاں پر بلکل چھوڑتے ہیں یہاں پر جلدی سے باقی اپنے گھر چلے جائے گی اور کچھ ڈری بھی ہی ہے جس طرح ہم نے کسی کے اندر گاڑی ماری تھی اس وجہ سے وہ ڈر بھی گئی تو وہ سام نہیں اس کا گھر آئی تو وہاں پر وہ چلے جائے گی تو گازیز مجھے پتہ لگا ہے ابھی کہ لیسچر کو بھی اس آدمی والوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے تو کسی نہ کسی طرح لیسچر نے مجھے ویڈیو بیجیا اور اس میں بتایا کہ کہاں کہاں پہ آدمی والے کھڑے ہیں اور مطلب کتنے آدمی والے کھڑے ہیں اوپر چھت پہ کتنے ہیں اور نیچے گیٹ کے پاس کتنے ہیں تو تاکہ ہم ان کو بڑے آرام سے مار سکیں تو میں اپنی گن بھی لے کے آیا ہوں میں کوئی ایکیم بغیرہ جیسی سادہ گن نہیں لے کے آیا میں اس دفعہ مطلب مشین گن لے کے ہوں جو اس گاڑی کی ڈکی میں میں نے دکھی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ ہمیں کچھ بھی ہو سکتا تو اس وجہ سے ہم مشین گن کا استعمال ہی کریں گے تو گائز مجھے لگ رہا یار اس گاڑی کا جو پیچھے والا ٹائر ہے نا وہ کچھ دکت دے رہا تو ابھی یہ دیکھو نا کچھ زیادہ ہی گاڑی ان بیلنس ہو رہی ہے تو مجھے گاڑی کو بھی چینج کرنا پڑے گا آگے جا کے میں آدھا راستہ اس سے کلیر کرتا ہوں آدھا راستہ مدھا دوسری گاڑی مگاتے ہیں جی ٹی مستانگ پہ جائیں گے ہم وہ تو ابھی اس کا جو پیچھے والا ٹائر ہے نا مدھا کہ اگر ٹائر نے ریم چھوڑ دیا نا اور رہی ہے دیکھو جس کا ڈر تھا وہ ہی ہوا میں ابھی آپ کو بتا ہی رہا تھا نا کہ اس کا ٹائر خراب ہے اگر ٹائر نے ریم چھوڑ دیا نا تو بڑی ہی زیادہ دکھت ہونے والی ہے تو جلدی سے یہاں پہ چلتے ہیں ہم آدھا راستہ اسے کلیر کریں گے آدھا دوسری گاڑی سے کریں گے تو ابھی مجھے لیسٹر کو بھی چھوڑانا اور دوسرا وہ گھر بھی آرمی والوں سے چھوڑانا تو گائز وہ جو گیراج آپ کو میں نے پہلے دکھایا نا وہ ابھی کمپلیٹ نہیں تھا مدھا کچھ گاڑیاں اس میں ہمارے دوسرے والے مائیکل کے دوسرے والے گھر میں اور کچھ پہلے والے گھر کے اندر آن تو ابھی وہ فلی کمپلیٹ نہیں تھا تو ہم جلدی اس کو کمپلیٹ بھی کریں گے میں آپ کو فل جو گیراج کی بھی مطلب اس پر بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا تو گائز یہ دیکھو یار یہ بس بلکل ہی ہے جو پچھلا ٹائر ہے یہ نکل نہیں والا ہے اس کا پتہ لگ گیا تو ہمیں بچے تھوڑا سا اوپر جا کے مجھے اس گاڑی کو چینج کرنا پڑے گا جلدی سے نہیں تو یہ مجھے بہت زیادہ دکھت دینے والی ہے یہاں پہ میں اس کو اوپر پارک کر دیتا ہوں اور میرا جو ڈریور ہے وہ دوسرے گاڑی لے آئے گا تو ابھی دیکھتے ہیں کونسی لے کے آتا وہ گاڑی تو میں اس کو اوپر پر سایڈ پہ لگا دیتا ہوں وہاں پہ اس کو خود ہی لے جیگا کسی نہ کسی طرح تو ہم جو دوسری گاڑی لائیں گے اس پہ جائیں گے تو یہاں پہ گاڑی کو لگاتے ہیں تو میں گاڑی کو چینج کر رہی لیتا ہوں اور گائز میں نے گاڑی کو چینج کر لی یہ جی ٹی مستانگ کا تو آپ کو پتا ہی ہوگا یہ گاڑی کا تو یہ تو سب ہی کو پتا ہوگا کہ گاڑی کہاں سے آئی کیسے آئی اور مجھے اس کا بھی بتانا ہے گاڑی کیسے لگی آپ کو تو ابھی یہاں سے نگلتے ہیں جلدی سے اور وہ بلکل پاس میں ہی ہے وہ گھر اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یار کیا سٹویشن ہے کیا نہیں تو گائز یہ ہے وہ گھر ہم جلدی سے آگے نکل آئے ہیں مطلب آدمی والوں کو شکنا ہو تو اب مجھے ایک دفعہ دوبارہ جانا پڑے گا اور تھوڑا آرام سے اس کے پاس سے گزرنا پڑے گا کہ ہمیں اندرے کی سٹویشن کو دیکھنا ہے کہ یار کیا سین ہے اور کیا نہیں تو گائز بیک سیڈ پہ بھی اتنے زیادہ گارڈز کھڑے ہوئے ہیں جو آدمی والے اتنے زیادہ کھڑے ہوئے ہیں تو اب ہمیں کچھ آرام سے یہ بیک سیڈ والے گیٹ سے جانا پڑے گا مطلب جو فرانکلن کا بیک سیڈ والا گیٹا ہے جہاں پہ اس کا گیراج ہے اس سیڈ سے جانا پڑے گا تو لیٹس کو لیٹس کو یہاں سے اندر چلتے ہیں بلکل تو یہاں پہ ہم آ چکے ہیں اور یہ گیراج والی سیڈ ہے اس ویلا کی بیکس والی سیڈ ہے تو یہاں پہ پہلے مجھے دیکھنا پڑے گا اور اپنی مشین گن ارے یہ دیکھا نا ایک کارڈ یہاں پہ تھا تو میں نے اپنی مشین گن بھی نکالیا تو میں اس کو جلدی سے مار دیتا ہوں گویز یہ ہے فرانکلن کا جو پیچھے والا گیراج تھا مطلب اس ویلے کا یہ وہ ہے تو یہاں پہ گویز میں اس کو مطلب سارے شیشے اس لئے توڑ دوں گا کہ یار ان کو پتہ لگ جائے کہ کوئی نہ کوئی آئے چکا ہے تو یہاں پہ ابھی میں گزتا ہوں اور کئی لوگ تو یہاں پہ باغ بھی گئے ہیں تو ابھی میں اوپر والی سیڈ پہ آ چکا ہوں تو یہاں پہ یہ میرے سامنے سے ایک بندہ باغ کے تو چلے گا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کوئی ہمیں نظر آئے گا تو ہم اس کو لازمی ماریں گے کیونکہ ابھی کسی بندے ارے یہ مجھے ایک بندہ نظر آیا تو ہے تو مجھے پہلے اس کو مارنا پڑے گا گویز میں اسی وجہ سے یہ گن لے کے ہوں کیونکہ یہ اس پورے گھر کے اندر بولٹ بروف کلاسیز ہیں تو اگر میں نورمل گن لے کے آتا تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنا تھا تو اس وجہ سے میں مشین گن لے کے آئے ہوں یہ اس کی سپیڈ آپ دیکھ سکتا ہے نورمل گن سے اور اس کا مقابلہ تو ہے ہی نہیں یہ دیکھو یہ پانی کے اندر ہی کود گیا تھا تو ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کوئی اور بندہ تو نہیں آئے یہاں پہ تو آپ نے اس کی پاور دیکھی ہے کہ کتنی زیادہ باورفل یہ مطلب گنیا نے ایک پیڑ کو بھی مطلب پھوڑ دیا تو یہاں پہ ہم اوپر والی سیڈ پہ تو آگئے ہیں آپ یہاں پہ ہیلیکوپٹر والی سیڈ پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی بندہ ہے یا نہیں پر مجھے نہیں لگ رہا کہ اوپر والی سیڈ پہ کوئی بندہ بچا تو ابھی مجھے نیچے والی سیڈ پہ تو لازمی ہوں گے تو ابھی پہلے اوپر تھوڑا چڑھ کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو اس کو یہ دیکھو یہ کھڑا میرے گن بھی نہیں مجھ سے پکڑے گئی پر وہ تو اچھا ہوا گیا اس کو ٹکر مار کے اس کا جو دماغ تھا وہ ہم نے پھوڑ دیا جو سیر تھا وہ دوار کے ساتھ لگ کے پھوڑ گیا تو ابھی یہاں پہ مجھے بندے دوسری سیڈ پہ نظر تو آیا لیکن یہ ایک کیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ابھی میں اس کے بالکل نیچے والی سیڈ پہ ہی جاتا ہوں یہاں سے مجھے نیچے والی سیڈ پہ جانا پڑے گا ارے میں دوبارہ گلتی سے اوپر آگئے ہوں چل کیا کہا رہا ہے نکل جائیں گے وہ لوگ سارے تو میں اگر ان کو سب کو مار لوں گا تو یار یہ کیا ہو رہا ہے کیا کہا رہا ہے تو اب مجھے رام سے جانا پڑے گا تو میں نیچے آگئے ہوں تو کہیں ان کو سب کو مار کے ہم اپنے یہ دیکھو یار کتنے زیادہ کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے دوستوں کو بھی یہ دیکھو کیا کروا گئے تو میں جلدی سے ان پر فائرنگ وغیرہ شروع کر دیتا ہوں تاکہ ان کی گن نکالنے سے پہلے تو لیسچر چل با یہاں سے نکل جلدی نکل نکل لیسچر بھی اور یہ جو دوسرا ہے یہ بھی یہاں سے نکلے تو ابھی ہم نے گائز ان کو تو مار دیا یہاں پہ تو گائز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لوگ کر کیا رہے تھے یہ دیکھو یہ میرا جو پیسہ ہیں میں اس کو پیک کر رہے تھے مجھے لے کے جانے کی تیاری تھی اور یہ ساری گنز ہیں تو ان میں سے جو ابھی ہم گن چلا رہے تھے وہ ہے نیچے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ ایک کیم ہے تو ابھی یہ سنائپر آئی یہ ساری گنیں میں نے یہاں پہ رکھی اور یہ گن بھی ہم چلا رہے تھے تو یہ ساری گن میں نے یہاں پہ رکھیا کہ کوئی بھی اگر آتا ہے تو ہم اسے مقابلہ کر سکیں تو یہ دیکھو یہ وائنز وغیرہ بھی پیتے رہے ہیں یہاں پہ تو ابھی مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا جلدی سے تو میں ایک بندے کو اپنے سارے لے لیتا ہوں اور یہاں سے نکلتا ہوں کیونکہ یہاں پہ آدمی والے ابھی آ ہی رہوں گے تو مجھے ابھی ایک ٹینک کو لے کے آنا ہے تو میں اس کو جلدی سے اس آدمی کو سارے بٹھا لیتا ہوں اپنے تو ابھی میں یہاں سے جلدی بیٹھے یہ کس طرح کوئی پارک میں یہ کس طرح بٹھا چلو گائز یہاں سے نکلتے ہیں ابھی جلدی سے اور آرمی والے آنے ہی والے ہوں گے تو گائز اگر میں وہ ٹینک نہ لے کے آئے یہاں پہ تو وہ آدمی والے میرا یہ گھر جو مجھے فرینکلن کا گھر ہے یہ تباہ کر دیں گے تو ہمیں ایسا ہونا نہیں چاہیے ایسا ہونے نہیں دیں گے تو ابھی مجھے جلدی سے اپنی اس جی ٹی مسٹینگ پر یہاں سے جلدی یہ تھوڑا سا ہی پاس میں ہے تھوڑا سا ہمیں اندر والی سیڈ پر جانا ہے ایک سیٹی کے اندر جانا ہے تو وہاں پہ ہمارا وہ ٹینک ہمیں مل جائے گا تو گلتی سے ہم نے اس کو نیچے دی دیا پر کوئی نہیں بچ گیا تو گائز وہ ٹینک جو ہے وہ بھی ہم نے چورایا تھا آرمی والوں سے کیونکہ جو ٹینک ہوتا ہے وہ باقی گاڑیوں کی نسبت زیادہ مہنگا ہوتا ہے کیونکہ پاورپول بھی ہوتا ہے یہ بچ گیا تو مجھے یار یہ گاڑی تنی زیادہ سلپیں ہو رہی ہے یہ دکھو تھکو گئی بیچھے سے پر کوئی دکھت نہیں اس کو ہم ٹھیک کروا لیں گے یار اس کے بھی ٹائر میں لگتا کوئی اچھو آ رہا تو پر کوئی نہیں اس کو ہم ٹھیک کروا لیں گے سارا کچھ ابھی یہاں سے نکلتے ہیں جلدی سے اور وہ جو رینو ٹینک ہے وہ لے کے آتے ہیں یہ بلکل پاس میں ہی ہے ہمارا وہاں گھر تو کہیں ہم گلتی سے آگے نہ نکل جائیں یہ ایتر ہی والی سیڈ پہ ہے کیونکہ ہمیں آئے بھی کافی ٹائم ہو گیا یہاں والی سیڈ پہ ارے یہ دیکھا نا یار میں پھر آگے نکل ہی آیا ہوں گئیس اس گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں بھی اس کی لوگیشن بول گئے تھے تو یہ ہے گئیس وہ گھر تو یہاں سے اندر والی سیڈ پہ جلتے ہیں اور یہ ہے وہ رینو ٹینک تو ان میں سے ہمیں ایک کو لے کے جانا ہے نکلتے ہوئے دیکھت ہونے والی ہے تو گئیس آپ کو یہ والا پارٹ کیسا لگا اس کا آنے والا پارٹ بھی بڑا مست ہونے والا تو چینل کو سبسکرائب کریے گا آگے بڑے بڑے مزے مزے والے میشن آنے والے ہیں تو ابھی ہم جو آدمی والے سے لڑیں گے وہ اکلا پارٹ ہوگا تو آپ ویڈیو کو انجوائے کریں اور جو اس کے سین ہے تھوڑی سیس کی آپ کے جلک بھی دکھاتے ہیں اس کو انجوائے کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ